بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین ایم خبریں اور تذیعہ آپ کا سامنے رکھتے ہو تحریک انصاف امران خان کے خلاف ہر روز یہ لوگ ایک نئی سازش بنا رہے ہیں نئے پتے پرانے کھلالی سامنے ایک بڑا مہرہ بھی لا رہے ہیں لیڈرشپ کے خلاف تحریک انصاف کے لوگ خود بنا لیڈرشپ کے ہفتے کو اتجاج کرنے جا رہے ہیں لیڈران پر تو بڑا گلہ کیا جاتا ہے اب عوام کی باری یہ پرامن اتجاج کی اس پر بھی یہ بات کرتے کہ یہ کیا کریں گے آئی ایم اف نے پرگرام ختم کر دیا اسحاق دار نے اعلان بزب کرنا تھا گئے مانگ مانگ کر مقدر میں زلالت لکھی جا چکی ہے جو مان گیا ٹھیک ہے جو نہیں مارا اس کی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے اصلی نقلی غیر اخلاقی خاندان کے اندر بیوی بچوں کی ویڈیوز بنائی جارہی ہیں مراد سعید، قاسم سوری، پرویز خٹک، آتف خان پاکستان میں ہے نہیں لیکن گھروں میں چھاپی اور جن سیاستدانوں کی پریس کانفرنسز رہ چکی ہیں ان کے خلاف اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدلیہ کا حکم نامہ سنے جوڈیشل کمپلیکس میں ہنگامہ آرائی کیس انصداد دشتگردی نے دس لوگ ہیں حسان نیازی، فرخ حبیب، اسد کیسر، شبلی فراز، زلفی بخاری، آزم سواتی اور آتف خان مراد سعید، علی نواز اور راجہ خورم کا نام بھی آن ان کی زمانت قبل از گرفتاری خارج گھر دی ذرا دیکھیں کیا کر کے آرے ہیں لیکن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیپو سلطان کی تلوار کا میں ذکر کرتا ہوں میر جعفر میر صادق کو عمگالی کلوج دیتے ہیں ہمیشہ ٹیپو سلطان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں پر ٹیپو سلطان کی تلوار سرکاری طور پر پاکستانی چھے عرب روپیا جو برطانیہ کی تقریبن پندرہ میلین پاؤن رفلی تقریبن بنتی ہے آکشن میں، نیلامی میں یہ اس لئے قیمتیاں کو سوتے وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا شہادت کے وضبی ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں موجود تھی تاریخ بہادروں کو یاد رکھتی ہے میر جعفر میر صادق کو نہیں عمران خان کے گھر زمان پارک میں انٹرنیٹ باند ہے پانی باندھا ہے جیسا سات محرم کو یزید نے دس محرم کا واقعہ کرنے کے لئے پہلے پانی باند کیا شدید گرمی پانی کون باند کرتا ہے ہم جانور پرندوں کے لئے باہر پانی رکھتے ہیں گرمی لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم بات دیکھیں پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں نون والے سارے لوگ ہم نے بڑے کوڑے کھائے ہم نے بڑی مسئیبتیں جھیلیں میں بالکل متفق بلکہ یہ بازی عشق کی بازی کتاب آپ پڑھیں نصف بھٹو کے حوالے سے کہ جب وہ جیل میتے تو کس طرح سپائی ان کے ہاتھ پر سگرٹ لگاتا تھے وہ برداشت کر کے دوسرا آتھا کہ کرتی ہے لگاؤ اس پر تم میرے پورے جسم کو داغدار کر دو چاہتے تھے لیبیا چلی جائے ایک معافی نامہ لکھ دیں وہ کہتی ہے جاؤ میرے شوہر کا معافی نامہ لے کر رہو اس کا ذرف کالی بھٹو کا وہ لکھ دیتا ہے میں بھی لکھ دوں گے لیبیا نہیں جاؤں گی پاسپورٹ پھار دیا تھا اس پر دستخط نہیں کر دی اب سپائیوں کے درمیان یہ بٹھا کہ اس خاتون کو اس کے پر سگرٹ کیسے گندے دھوان مارتے تھے اس کے موہبے سر کے بال نوچنا ظلم و جبر کرنا سر پر لٹھیاں مارنا کہ صرف چلی جائے اور جو کنیز یوسف نام کی وہ عورت تھی برطانیہ چلی جس نے مارا تھا میری خواہش اگر کوئی جانتا ہو اور کنیز یوسف کے خان دالو ضرور کمنٹ کریں میں دیکھنا چاہتے ہیں کون لوگ ہیں جس ظلم کے بعد یہ رات کو سوتے کیسے ہوں گے ان کے بچے کیسے ہوں گے کس طرح کے لوگ ہوں گے ظالم ظالم ہے جس دور میں ظلم کرے جس پہ کرے پیپلز پارٹی نو لیگ تیریک لبک جو مرضی ہو پاکستان کا ہر شہری ہم لوگوں کے دیکھیں اب ان کا مقابلہ کیا ہم نے کوڑے کھائے تھے تم بھی کھاؤ ان کا لیٹر بھاگ گیا تھا تمہارا وہاں کھڑا ہے بس غصہ اس بات کے اب رانا صنو اللہ بار بار کہتا ہے میری بیوی نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہیروین کی منشیات سمگلی ملویس نہیں بلکل ٹھیک ہے رانا صاحب سے ظلم ہوا لیکن رانا صاحب سے پوچھے شہریار افریدی کے ساتھ جو بیٹھا ہوتا ڈی جی اس وقت کا پکڑے نو سے آپ طاقت میں اس کا نام نہیں لیتے آپ ڈرتے شہریار افریدی کو آپ نے پکڑ کے بٹھا دیا کل شہریار افریدی آئے دوبارہ آپ ڈال دیں گے اس پر اس کا نام لے جو ساتھ بیٹھا تھا نہیں لیں گے آج عمران خان سامنے موجود ہے لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیونکہ ظلم عمران خان اس پر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کہ کیا آپ آزاد ہیں باہر نکل کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں سوشل میڈیا آپ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے آواز بول سکتے ہیں کوئی نام لے سکتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے ہیں آپ مغری میں دیکھیں آپ کے دل میں جو آئے وزیراعظم کو جس مرضی ہستی کو پکڑنے جائے جو مرضی کہیں آپ کو نہیں روک سکتا اسی لئے دیکھیں ظالم کو برا کہنا اس طرح اگر نہ کہیں گے تو مظلوم کو برا کہہ رہے ہیں مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے آپ کہیں محمود الرشید کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے عمران ریاض غائب ہے وہ بھی غلط ہے کل ایک صافی ہے یوچیوبر کا بازو ٹوٹا پوری پی ڈی ایم کی قیادت اس کے گھر پہنچ گیا آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں وہی قیادت عمران ریاض کہتے ہیں یوچیوبر سمی ابراہین غائب ہے کدھر ہے عرشت شریف پہ بات نہیں کرتے ہیں نون لی کے لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح یہ پارٹی بنی اسی طرح پارٹی ٹوٹ رہی ہے یہ غلط بات ہے مسلمی کاف کیوں بنی نواز شریف اگر پاکستان میں موجود تھا کبھی نہ منتی وہ ورکرز کو چھوڑ کے بھاگا وہ موجود ہوتا معاملہ برکل مختلف بینظیر بوٹو پٹریارٹ کے وقت ملک میں رہتی آٹھ سال تو کبھی بھی نہ اس طرح ہوتا عمران خان کو دو ہفتے پہلے تک انہوں نے ہر انداز سے کوشش کی یہ مرد سے چلا جائیں خان نے مانے سے انکار کیا آکھڑا ہے ایکزٹ کنٹرول اس میں اب نام ڈالے اور عمران خان کہہ رہا ہے مجھے تو خوشی ہے میں تو چھوٹی ہم نانے نوردن علاقہ جات شمالی علاقہ جات جاتا ہوں اب یہ بارداد کرنے جا رہے ہیں سب کی نظریں ایک پریس کانفرنس پر شاہ محمود قریشی کی لگی ہوئی کہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس آئے لیکن وہ نہیں آ رہی خان کا ذکر کر رہے تھے بڑے رو رہے تھے دکھی تھے مصرح چیما ہی بڑی پریشان تھی ملاعقہ بخیری بھی تیرہ سال کا بھی اللہ زندگی دے ان کے بچوں کو صحت دے ان کو محفوظ رکھے لیکن قوم کے بچوں کا کیا ہوگا جن کے لیے آپ نے لڑنا تھا آپ نے ٹھیک کیا جو اپنے بچوں کے لیے ہے صحیح کیا آپ نے لیکن ان کا چھبیس سالوں کو لوگوں دو دن جائے کرتے وزارتیں شورت دولت خان کے نام کا صدقہ کھاتے رہے اب وقت آیا سارے سائٹ پہ کمر دکھا گیا مشکل ہے میں جانتا ہوں میں کب کہہ رہا ہوں اس خان مشکوک حالات جس پہ شک کیا سب زیادہ شاہ محمود قریشی ابھی کھڑے ہیں لیکن شاہ محمود قریشی سے پریس کانفرنس کروائی نہیں جا رہی اور یا پھر شاہ محمود قریشی لوئے کا بنا ہوا اب دوسری بات جو میں کہنے لگا غور کرنے دیکھیں وقت اور ضرورت کے تحت جس سے بھی پریس کانفرنس ہوئی وہ چھوٹے موٹے عددار سوائے حسد عمر یا فواد فواد نے تخرکی نہیں اصل وردات بہت بڑی ہے یہ چھبیس سال کی میند عمران خان کی تین نسلوں کا ذین بدلنا نوجوان اس وقت مکمل طور پر باشعور ہو چکے ہیں آپ گرفتار کریں جیل لے کے جائیں واپس چھوڑیں پریس کانفرنس کر کے چھوڑ دیں کون کروارہ ہے کیا کروارہ ہے یہ اب کوئی راز نہیں سب کو پتا ہے اصل وردات سب کے سامنے قانون ہے جی جرم کیا قانون ہے تو چھوڑتے پھر کیسے انیس سو اٹھاون سے پنجے گاڑے ہوئے ہر دور میں مقبول رہنم آقلی بنائے گی بڑی بڑی عجیب حرکتیں فاطمہ جنا کے تمام لوگ توڑ کے لے گئے تھے بھٹو کے ساتھیوں کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا لے گئے زیاء الحق کے اپنے ساتھ اس کے جنازہ سب سے بڑا جنازہ نواشیف کہتا تھا میری عمر اس کو لگ جائے آج اس کی قبر پر اس کے اپنے بچے نہیں جاتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ایک برانی تاریخ ہے فوات چودری کی باتیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں جیس طرح تحریکین صاحب میں دیکھیں سوائے عمران خان کے عوام کو کسی پر کوئی اعتماد نہیں چاہے کوئی بھی ہو تحریکین صاحب کو یہ کبھی ختم نہیں کرنا چاہتے یاد رکھیں یہ تحریکین صاحب پکی پکائی کسی اور کے سامنے خان کب وہ ووٹ بینک ہے پورے پاکستان میں کسی لیڈر کے بس کا کام نہیں یہ چاہتے ہیں ووٹ بینک ٹرانسور ہو کسی اور شخصیت کے نام پہ خان کو اس لئے پہلے کہہ رہا تھے باہر چلے جائیں آپ آپ نام اسیل میں ڈالا اب نہیں جانے دیں گے وردات کیا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ دنیا کی طرف سے پریشر نہ آئے ابھی آپ دیکھیں وہ انسپیکٹر آئی جی پولیس جو ہے ڈاکٹر اسمان عمدبر بظاہر تو وہ سامنے آئے ہوئے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سینئر لیڈر حماد عزر یاسمین راشد محمود رشید اجاز چودری امین اسلم اور مراد راست یہ چھے لوگوں کے نو مہی میں عمران خان کے کہنے پر دو سو پچیس لوگوں کو فون کی انہوں نے اور کہہ رہا تھا کہ لوگور کمانڈر گھر میں عملہ کرو یہ کس نے ان لوگوں نے کہا اور نو مہی کو پلان کا بنایا آٹھ مہی کو اندازہ کرے ذرا کہ پھر اوپر اکھ ڈال دیا خان نے میٹنگ بھی کی انزیں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں بناتے ہیں دو نمبر سارا جھوٹ نو طریقہ خان کو گرفتار کیا اندر خان ہے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں شام کو خان کے پاس تو ٹیلی فون نہ خبر نہ کچھ مجھ سے تو اگلے دن پتہ چل رہا ہو گیا طریقہ انصاف کے لوگ ضرور موجود ہیں وہ سارے وہاں معامل میں جنہیں پکڑا ہے جنہیں لوگ کہہ بھی رہے ہیں ادھر نہ جائیں حجوم ہیں اب ان لوگوں میں جن کا تعلق ہے براہ راست آیا وہ غریب مسکین لوگ کچھ بیچ میں ایسے ہیں ان کو کون اماد حضروں کو فون کرے گا وہ میرے سے بات نہیں کرتا اب یہ دیکھیں راج کماری پھولن دیوی اور نواز شریف صاحب نہیں فرمایا کہ یہ دہشتگرد ہیں طریقہ طلبان اور طریقہ پاکستان میں کوئی فرق نہیں انصاف میں سوری خود جنرل مشرف کا تیارہ دہشتگردی سے اڑا رہا تھا سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہے تھے دہشتگردی مارڈل ٹاؤن میں ہوئی تھی کیا وہ دہشتگرد ہیں نون لیگ کاف لیگ پیپلز پارٹی سے جو لوگ ٹوٹ کر طریقہ انصاف میں گئے وہ اپنے سیاسی کریئر کے لیے گئے یہ تو نے ہماری پارٹیاں توڑی ہیں نہیں نہیں اسے پتا تھا عمران خان جیت رہے ابھی بھی جس طرح لوگ کو پتا ہے دو تہائی تین چوتھائی لوگ اسے چھوڑنے کو ابھی بھی تیار نہیں اسی وجہ سے کیوں لیکن کیا عمران خان نے ان کی بھی بچوں کو تیرہ پندرہ سونہ سال کے بچوں کو اٹھا لیا کہ پارٹی چھوڑو ورنہ تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ یہ کروں گا دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو یہ کلیجہ چبانے والی جس کے بارے میں کہتے ہیں پھولن دیوی صاحب آگے بلکل درست کہتے ہیں تندور اچھا رکھا بھی نا اسی لئے رانہ سنولا کا ریکارڈ آن موجود ہے اس پہ کہ معاملات وہاں تک مہت چکے ہیں کہ اب یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے اب یہ ہم اپنی بات تو کر نہیں رہا انہیں پتہ ہے کہ یہ ہم کون ہیں یہ جو کیس ڈال گے عمران خان کو ایک لمبی مدت میں جیل ڈالنے کا منصوبہ ان کا تیار ہے ہر دوسرے بندے سے پریس کانفرنس کیوں کروا دیں پہلی شرط یہ ہے کہ نو مئی والوں کی مضمت کرو تمہارے سارے پچھلے سارے گناہ ماہ ساتھ خون بھی ماہ شریف خاندان کی کرپشن کی طرح یہ بار بر مضمت کا مقصد اس واقعے کے پر مہر لگانا ہے کہ یہ خان نہیں کیا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ماننے کو تیار نہیں ساری دنیا انٹرنیشنل میڈیا سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ ریاست کا ظلم ہے پرمان مظاہرین کے خلاف انہوں نے مارا ایک گھر کے اوپر حملہ ہوا اس کو اتنا بڑا انہوں نے ایشو بنا دیا کوئی انسانی جان نہیں کی اللہ معاف کرے سب بچ گئے لیکن ادھر پچاس بندے مار دی اب یہ پریس کانفرنس کانفرنس کیا ہے مران خان سے اصل میں کہ آپ آگے کہیں جی کہ میرا اس سے کوئی تلق نہیں ہے مارشلات دور بدترین عمریت میں بھی وہ نہیں ہوا جو اس دوزار تیس میں لوگ یہ بھولیں گے نہیں کیونکہ اس جنگ میں انہوں نے ماہوں کو فتح کر لیا ہے اب یہ کھیل جو ہے وہ پنجاب کے الیکشن کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے آپ دیکھیں ایکینٹ کے علاقے مختلف علاقوں میں تو مسلمی نون کی جھنڈے لگنا شروع ہو گئے پوسٹر بھی ابھی کچھ دنوں میں آ جائیں گے اس تحکام ملنا شروع ہو گئے اشارہ انہیں مل گئے چلو بھی تیاری گروہ لیکشن کی لیکن یہ ساری گیم عوام پر ہے آپ لیڈران سے شکوے کرتے ہیں عوام کا شکوہ بے گل جائز ہے شینی مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اس کے لیے بڑی اہم ہے بچوں کی خاطر وہ ایک بندہ بڑی گندی زبان بھی استعمال عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں جس تھالی میں خار اور خطوک بھی رہے ہیں سننے میں اس کی بھی بڑی خطراک ویڈیوز ہیں کچھ رشتداروں کے بڑے نازک رشتے ہیں وہاں ہو رہے ہیں بچے بڑے ہوتے فرشتے تو ان کو بھی بھیج رہے ہیں ایک مرکزی رینما کی ویڈیو دیکھے تو اللہ معاف کرے خیر میں دیکھتا نہیں میں تھوڑا سے دیکھ دم گندگی یہ کمینگی کی ساتھ تک میاں بی بی کے تعلقات کی ویڈیوز کو سرعام کر رہے ہیں ایک رینما سے بات ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھو شادی شدہ لوگ ہیں انہوں نے ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے ہوں نازک موقع اور حالات کی ویڈیوز بناتے ہیں آج بار بار دکھا رہے ہیں لوگوں کو جو پارٹی چھوڑنی ہے ورنہ انٹرنیٹ پر چڑھا دیں گے اب اس کا مطلب کیا لوگوں کو پتہ ہے آپ سب کو پتہ چل گئے مریم نواز صاحب اب جو ویڈیوز کہتی تھی وہ کہاں سے ملتی تھی سے ملتی ہیں ساری اور یہ بڑے فخر سے چوڑی چھاتی کر کے جا رہے ہیں ویڈیوز ہیں ہمارے پاس دہشتگردی کرنے والے دہشتگرد احسان اللہ احسان کو پکڑے ہاں یہ دہشتگردیں وہ باقے گیا کان جہاں اپنے پھول چلائے وہ اپنے جرائم پر پردہ پوشی کرنے والا آرمی پبلک سکول میں ہزاروں بچوں کس نے ٹکڑے کی اس شخص نے پھر اسے فرار کروایا گیا اس کے ساتھ ڈیلز کرتے رہے چھوٹے موٹے دہشتگرد نہیں کہ جنہوں نے کسی عمارت کو بلڈنگ کو نقصان پچا دیا کوئی بندہ ہم اس میں نہیں مرا یہ ریاستیں دیکھیں غصے و مسئیبت سے نہیں دانشمندی انصاف سے کام کرتی ہیں برنا بلوچ جس کم بختوم طالبان سندھی سندھ دیش ایک پنجابی رہا گیا وہ بھی بدل رہا ہے بنگلہ دیش میں جو بہت بورا ہوئے آج بھی وہ بیس کرتے ہوئے ہمیں بار بر تانے مارتے ہیں پینٹوں کا بار بر کہتے ہیں ہم دفاع کرتے رہتے ہیں یہ پاکستانی معصوم لوگ ہیں اب ہفتے کو نکلیں کہ آج یہ دہشتگرد نہیں ہیں دہشتگردوں کے لیے آپ نے 3500 سے زیادہ ہمارے جوانوں نے 80,000 لوگوں نے قربانیاں دیں 120 ارب ڈالر کا نقصان کر رہا ہے یہ تو سیاسی کار کار کن ہے جن کی پورا منجد ہو جائے دے یہ صرف انصاف مانگ رہے ہیں الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن فیلڈنگ سیٹ ہو چکی ہے اب بہت جلد الیکشن کا ضرور اعلان ہوگا بندیال صاحب کی سہولت کاری بھی فل رات بارہ بجے عدالت کھولنے سے لے کر یہ جتنی پامالی اور یہ تباہی بربادی ہو رہی ہے گدوں کو ریس چتوانے کے لیے گھوڑے بار نکالنے یہ سب بندیال صاحب پہ آئے گا ان کا بھی انتحان ہے اب عمام کا بھی انتحان ہے باہر نکل کے لوگ کہتے ہیں نا دیکھتے ہیں کتنا پریشن خود برداشت کرتے ہیں ہر ایک سے امید تو کرتے ہیں ہم لوگ اپنی باری ایب دیکھتے ہیں دوسری طرح ایکانومی تو منجی پاڑ گیا جی آئی ایم اف کا پروگرام نہیں چل رہا مطلب فارق فیسے بل چار عرب ڈالر کے ذرے بادلائیں اگلے سال آئی ایم اف اور مغریب مالک کو تقریباً بیرونی قرضہ ایک سو بیس ارب ہے ستائیس ارب ڈالر چین کا پنتالیس ارب آئی ایم اف کا باقی وال سٹریٹ کے لندن پاؤنڈ ہولڈرز کی پاکستان کو امید تھی کہ ملیں گے پٹرول سستہ ہوگا تنخواہ میں اضافہ کریں گے سرکاری لیکن گنجی نہائے گی کیا نہ چھوڑے گی کیا رولا ہی رولا ہے اب طاقت سے پیٹ تو پر بھرتا نہیں بردماشی سے آپ طریقہ انصاف والوں سے پریس کانفرنسیں تو کروا لیں گے ملک کیسے چلائیں گے اچھا لوگ کہتے ہیں یہ اشرافیہ کی زندگی تو بدلتی نہیں ہے تو ٹھیک رہتے ہیں کھا پی کے نکل جاتے ہیں ظلم تو سارا عوام پر تو عوام کو پتہ ہے پھر یہ ہوتا ہے تو پھر عوام کا کام ہے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے پورا مند طریقے سے باہر نکلیں پھر عوام کو اگر پتہ ہے جن کو جنہیں نہیں پتا وچپ کر کے سا اب دیکھیں سب سے زیادہ برین ہونر مند لوگ ملک چھوڑتے جا رہے ہیں سب سے زیادہ اب اس کا بھی نقصان ہے میرے خیال میں پاکستان کو بہت بڑا نقصان آئی ہے لیکن وہ لوگ وہ بھی کیا کریں یہاں پہ کولیکٹیو بات کرنی چاہیے اگر آپ انفرادی کریں تو معاملات خراب ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویلوگ میں تفصیل سے بات کریں اگلی ویڈے تک لئے مجھے اجازے اللہ حافظ